حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی چیپ نمبر سولہ حدیث نمبر دوسو انیس جو اللہ کے رسول کہتے ہیں یا عبدر تم اگر ایک آیت کو سمجھوں گے وہ سو رکعہ نفل سے بہتر ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا عبدر تم اگر ایک قرآن کی آیت کو سمجھوں گے وہ سو رکعہ صلاح نوافل صلاح سے بہتر ہے اور ایک رکعہ میں کم از کم سور فاتحہ تو پڑھنا چاہیے آپ کو کم از کم سات آیتیں ہیں سو رکعہ میں کم از کم سات سو آیتیں ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا سمجھنا سات سو آیت کی تلاوت کرنے سے بہتر ہے انہیں سمجھنا سات سو گناہ صرف تلاوت سے بہتر ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن ماجہ میں اور یہ صحیح حدیث ہے ہم لوگ سے پوچھتے ہیں قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنی سرمنی ہوتی نا اپنی سرمنی آفیس کی تو قرآن شریف پڑھنے کا جب گھر کا استطاہ ہوتے ہیں تو قرآن شریف پڑھنے کا جب کوئی مر گیا تو قرآن خانی کے لئے تو قرآن شریف نازل کیا گیا تھا قرآن خانی کے لئے اور لوگ کہتے ہیں ختم قرآن ختم قرآن ایک دو تین ختم قرآن کریں رمضان میں تین بار چار بار دس بار الحمدللہ آپ کو ثواب ملیں گا انشاءاللہ ملیں گا لیکن اگر آپ رمضان میں دو بار ختم قرآن کرتے ہیں میری یہ رائے رہیں گی کہ ایک بار عربی میں پڑھو اور ایک بار ترجمہ پڑھو وہ بہتر ہے کم از کم سمجھ میں دعائیں گا آپ کو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی سرمنی میں قرآن خانی ہو یا استدعہ ہو گھر کا تو قرآن خانی ہو کوئی مر جاتا قرآن خانی میں کوئی قرآن کے آدمی صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحبہ کوئی مر جاتا تو قرآن پڑھتے تھے یا کوئی استدعہ کے لئے قرآن پڑھتے تھے اگر آپ کو قرآن پڑھنے کیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن اگر پڑھتے ہیں سو مائل کی سپیڈ کے پر تیس لوگ کو بلاتے اور ایک گھنٹے میں ختم کرتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ دو گھنٹے کے لئے بلاؤ عربی بھی پڑھو ترجمہ بھی پڑھو یہ تو تیس کے پدر سانٹھ لوگ کو بلاؤ ایک آدمی اگر ایک پارہ پڑھتا ہے تو ایک آدمی کو بلاؤ آدھا پارہ پڑھو عربی میں اور آدھا پارہ ترجمہ پڑھو کم از کم وہ قرآن تو پڑھنا کہا جس میں لکھانے لیکن کم از کم اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو علم تو حاصل ہوں گا اور انشاءاللہ کچھ چیز کے پر عمل تو کریں گے تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اور ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ فرانس جاتے ہیں ایک ڈگری حاصل کرنے کے لئے بی ایس سی کی ڈگری آپ فرنچ نہیں جانتے آپ کلاس اڈن کرتے ہیں کلاس اڈن کرتے ہیں ٹیچر اسطاد آپ کو پی دیتا ہے پریزن بزن حاضر ہے حاضر ہے تو پی لکھتا ہے پریزن پی فور پریزن انگلیش میں پریزن آپ پورا سال پریزنڈ دیتے ہیں پی ملتا ہے آپ کو آپ خوش ہے تب ایکزامنیشن آتا ہے تو کویشٹن پیپر سوال کا جو پیپر ہوتا ہے وہ آپ کو فرنچ میں ملتا ہے آپ کو فرنچ نہیں آتی آپ کچھ سمجھ دے سکتے لیکن ایکزامنیشن میں بھی آپ کو پریزن ملتا ہے پی کیا آپ جواب دے سکیں گے پیپر کا آپ کچھ سوال انہیں سمجھے تو جواب کیا دیں گے تو یہ پی جو ہے وہ پریزن کے لئے پاس کے لئے آپ ایکزامنیشن میں فیل ہو جائیں گے تو آپ صرف قرآن شیف عربی سے پڑھیں گے اپی ملیں گا لیکن اپی پاس کے لئے نہیں ہے پریزن کے لئے موجود حاضر ہمیں غلط فیم ہے کہ ہم پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے صرف پڑھنا کافی نہیں ہے پڑھ کے سمجھو اور قرآن مجید پہ عمل کرو تو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ